السلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری ڈاکٹر فیب پاکستان اسلام فوزٹر بلیگ کی چئر پرسن آج اس وقت کراچی فریس کلپ کے باہر کھڑی ہوں اور آج میں احتجاج کر رہی ہوں مریم نواز کے خلاف اور اس چور ٹولے کے خلاف جس نے پاکستان کی جمہوریت کو ہائی جیک کر لیا ہے اور پاکستان کی جمہوریت کو یرگمال بنا کر پچھلے تیس چالیس سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے یہ ہم نہیں کہتے یہ دنیا کے گلوبل انٹرنیشنل جنرلز کہتے ہیں کہ نواز شریف دنیا کے ٹاپ پائیو موسٹ کریمینل اور موسٹ کرپٹ لیڈرز میں آتا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ان انٹرنیشنل جنرلز سے پوچھو کہ جنہوں نے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کیا ہے ریمن بیکر کی کتاب پڑھو اور پھر ڈیسائیڈ کرو کہ کیا اب یہ ملک مزید یہ بات افورڈ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ چوروں کا ٹبر اور یہ چوروں کی فیملی مزید اس ملک کو بے وکوف بنائیں ان کی نقلی مورسی جمہوریت کے نام پر کیا قائد آزم کی بیٹی نے کہا کہ وہ پاکستان کی گورنر جنرل بنے گی کیا کیا لیاکت علی خان کے بیٹے نے کہا کہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا جن لوگوں نے جن رہنماؤں نے یہ ملک بنایا انہوں نے یہ ملک مورسی سیاست کے لیے نہیں بنایا انہوں نے یہ ملک اسلامی جمہوریت کے لیے بنایا جس میں مورسیت کی اجازت نہیں ہے جس میں اگر تمران کرپ ہو تو اس کا گربان پکڑو مواز شریف کا ہم نے گربان پکڑا تم تم لوگ بڑا نہتی لڑکی کا نام لیتے ہو آج میں اکیلی عورت جہاں پر کھڑی ہوں اپنے ملک کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور تم لوگ نہتی لڑکی کا نام لینے کا ہے آج ایک نہتی عورت پر اٹھان کر رہے ہو تم مجھے بتاؤ یا تم لوگوں میں کوئی خیرت ہے یا تم لوگوں میں کوئی شرک ہے اس میں سال تم لوگوں نے پاکستان کو لوٹ لیا اب تمہارا چورن ملجر یہاں پہ نہیں چلے گا بہت ہو گئی بہت ہو گئی مریان نواز چور ہے پورا کم بچور ہے مریان نواز کو سزا دو قوم کو انصاف دو مریان نواز کو سزا دو قوم کو انصاف دو اب یہ ملک ان چوروں کے ہاتھوں یرگمال نہیں بلے گا یہ لوگ یہ لوگ ڈریک میل سکتے ہیں ہمارے دشمنوں کو ملک بیشتے رہے ہمارے قیمتی حساسے اپنی عیاشیوں کے لیے بیشتے رہے مریان سے پوچھو کس ستر ملین ڈالر جو بابا کی بیوی نے اسے دیئے سکول بنانے کے لیے وہ کدھر ہے ستر ملین ڈالر کا حساب دو مریان نواز چور ہے نواز شریف چور ہے یمین ہی کہتی ہے پوری دنیا کہتی ہے ریون بیٹر کہتا ہے پیدوہ لیچ کہتی ہے مریان نواز چور ہے ستر ملین ڈالر کا حساب دو جو پاکستان کے سکول بنانے کے لیے مریان نے عباوہ کی بیشتے لیے کدھر ہے وہ ڈالرز کدھر ہے وہ پیسہ وہ اس نے اپنے شنیل اور اپنے گوچی کے بیگز بنائے چودہ سو ڈالر کا جھوٹا پید کے کھیتی ہے یہ اسے پاکستان کے غریبوں کا احساس ہے بلوچستان کی بچیا آج بھی انتظار میں ہے کہ مشیل عباوہ کے ستر ملین ڈالر یہ اس کا سکول بنے گا ان کو یونیفورم ملے گا ان کو پہندے کے لیے چھوٹے ملیں گے ان کے سکولوں میں باتھروم تک نہیں ہے چھت گر رہی ہے بچے مر رہے ہیں بلوچستان کے سکولوں میں بچے مر رہے ہیں کیونکہ چھتے گریں گے کیونکہ مریم سارے پیسے کھا گئیں مریم سارے پیسے کھا گئیں چودہ سو ڈالر کا جھوٹیا خریدتی رہی ہے برادر بوچی خریدتی رہی ہے مشیل عباہ نے اس کو ستر ملین ڈالر کیا جگہ کیا وہ مریم نواز کا حساب دو پہلے ستر ملین ڈالر کا حساب دو جماعت میں ملک جماعت میں نکل کر یہ گھنڈا بھٹی کرتی ہے اور اپنے آپ کو لیڈر کہتی ہے اب یہ ملک کسی چور کو برداشت نہیں کرے گا اب یہ ملک ہر چور کا گھرے بات پکرے گا اب یہ ملک ہر چور کو جیل میں ڈالے گا اب یہ ملک ان چوروں کے ہاتھوں یرگبال نہیں ہوگا چاہے دنیا در کیونر ہو جائے یہ قوم انصاف لے کر رہے گی اوہے میں چور میں آجی کی طرف سے نہیں ہوں میں امرہ کاری طرف سے ہوں ملک نہ ہوں میں امران ٹھونک ہوں اب اس شخص کےraf ہوں جو اس ملک کے خلاف ہوں آپ ہماری بہن ہے میں امران ٹھانے کے ساتھ نہیں ہوں میں آپ کی بہن نہیں ہوں جو چوروں کے ساتھ کیا ہے وہ میرا دابائی ہے نا میری بہن ہے آپ کی بہن میں نہیں ہوں مریم دواز چور ہے اب ادھر جائے میں کہتا ہوں لیڈیز کی تو بلے لوگ مرنی بھی ہیں اب ادھر جائے اب ادھر جائے نہ میں عمران کے ساتھ ہوں نہ میں مریم کے ساتھ ہوں نہ میں زرداری کے ساتھ ہوں میں اس عباد کے ساتھ ہوں میں اس بلک کے ساتھ ہوں بہت چورن منجن ہو گیا بہت تماشا ہو گیا بہت تماشا ہو گیا بس اب یہ ملک مزید کسی چور کو برداشت نہیں کرے گا اب اس ملک میں انصاف ہوگا اب اس ملک میں وہ ہوگا جو قائد اعظم چاہتے تھے جو علامہ اقبال چاہتے تھے اب یہاں پہ اسلامی جمہوریت آئے گی اب یہاں پہ عام آدمی کی آواز اکھے گی اب یہاں پہ مورسی سیاستی ہوگی اب یہاں پہ برک شوٹ کی بیٹی یا بیٹا ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کرے گا اب چور کو حساب دینا پڑے گا چاہے وہ عمران ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زنداری ہو سارے کے سارے چور اور ان کے سپورٹرز کا حساب لیا جائے گا اور آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا اگر آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ بھی چور ہو آپ ہمارے بھائی نہیں ہو آپ ہماری بہن نہیں ہو کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ چور ہمارے اوپر بار بار کو خمرانی کرتے ہیں ہمارے کی امتی احساسیں دنیا کی خطرناک قوتوں کو بیچتے ہیں اور ہمارا غریب کا بچہ آج بھی بلوچستان میں جاکے جاکے سکولوں کی حالتیں کو چھتے گر رہی ہیں سکولوں کی چھتے گر رہی ہیں بچیوں کے پاہ میں چوتے نہیں ہیں سکولوں میں باترون نہیں ہیں نواز شریف ستر ملین ڈالر مشیل عباوہ کے لے کے کھا گئی بتائیں مجھے کھدر گئے وہ سکول جو سے بنانے تھے کہا گئے وہ سکول بات آپ لوگ کرتے ہیں پہلے حساب کروائیں اپنے لیڈر سے یہ راج کماری شہزادی جو ہے یہ اگر اپنے ملک کی نہیں بنے ہی تو آپ کی بھی نہیں بنے گی اس کا دین امان صرف پیسہ ہے جو غریب بچیوں کا مال اپنے جوتوں پہ گوچی پہ شنیل پہ خرچ کر دے کیا گل کو وہ آپ کے بچوں کا کوئی خیال کرے گی ارے تین دفعہ لٹ چکے ہو اب مزید کیوں لٹنا چاہتے ہو اس سے تین دفعہ تمہیں لوٹ لیا تین دفعہ مریم کی فیملی نے تباہ کر دیا اس ملک کو اب کیوں مزید کیوں آزمائے ہوئے کو آزماتے ہو اب اس قوم پہ کوئی رحم کھاؤ اب اس قوم کے اوپر کوئی کو احساس کرو کہ جہاں پہ اب مزید کسی چور کی چوری کو برداشت نہیں کیا جا سکتا چاہے مریم ہو چاہے زرداری ہو چاہے عمران ہو چاہے عمران کے پٹھو ہو ہم یہ عوام یہ قوم پاکستان اب مزید کسی چور کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہانے دےگا یہ دی اچے والوں کو بولےMB دی اچھے والوں کو بولتے میں کیا ہوتا ہے پہر جلتے ہیں پر جلتے ہیں میں بات کر رہیелич ای 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 ایت cursor آپ کی چیز میں ہم آپ کی چیز میں ایدار انelpول ہوئےhir آپ اگل جوا mint شریف worship آپ اپتا جانے ہیں آپ اپتا جانے ہیں اور اس کی تمام چوری کے بعد تو پھر آپ اس قوم کے ساتھ نہیں ہیں آپ اس ملک کے ساتھ نہیں ہیں آپ اس ملک کے غداروں کے ساتھ ہیں جو شخص اس ملک کے ملینز اربوں رفے کھا گیا اس بینکس میں رکھے ہوئے اس نے ایک روپے اس نے واپس نہیں کیا وہ کیسے آپ کا دوست ہو سکتا ہے کیسے آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کیسے آپ کے ساتھ سنسیہ ہو سکتی ہے آج میری بات سنو جن دشمنوں کو انہوں نے یہ ملک بیچا ہے اگر آج وہ دشمن اس ملک پہ حملہ کر دے تو سب سے پہلے یہ مریم یہاں سے بھاگے گی کیونکہ اس کی تو جائدادیں ہیں اس کی تو محل ہیں لندن میں اس کی تو سویس بینکس میں اکاؤنٹ ہے اس کا دو بیٹا وہاں پہ پولو کھیلتا ہے آپ کے بچے کے در جائیں گے آپ کی اولادیں کے در جائیں گی نواز شریف کو بولتے ہو شیر یہ کیسا شیر ہے جو لندن میں دوبک کے بیٹا ہوا ہے یہ کیسا لیڈر ہے جو اپنے ملک میں واپس آنے سے ڈڑتا ہے وہ لوٹے ہوئے پیسے سے دونوں ہاتھوں سے جو اس نے کمائے تھے وہ وہ اڑا رہا ہے وہ آپ کے بچوں کا حق تھا جن کو اچھا سکول چاہیے تھا اچھے صحت دینے والے اس کو ہسپیٹلز چاہیے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا انہیں اور آپ کو صرف صرف پارٹی کا کارکن بنا کے آپ کو یہ لوگ ترخوا رہے ہیں آج حملہ ہو جائے اس ملک پر سب سے پہلے مریم علی شریفوں کا مدماش ٹولہ اس ملک سے بھاگے گا کیونکہ ان کی جائدادی بھی باہر ہیں ان کی محل بھی باہر ہیں لیکن آپ کے بچے اور آپ خود یہاں پر دوسر دشمن کا مقابلہ کرو گے اور اس دشمن کا دل برداشت کرو گے جس کے ہاتھوں انہوں نے آپ کے ملک کے کیمتی احساسیں بیچے اب تو عقل کر لو اب تو ہوش لے لو کہ یہ اگر اپنی دھرتیس ماں کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے جو لوگ یہاں پر اپنے اپنے قریبی لوائکین کے جنازوں پہ آنے سے ڈڑتے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے مشکل وقت میں ان کو صرف اور صرف اپنی فکر ہے اپنی طاقت کی فکر ہے اور اب بہت ہو چکا اب پاکستان مزید ان کا ظلم پرداشت نہیں کرے گا اب ہم لڑیں گے مریں گے کھپیں گے لیکن ہم مریم نواز جیسی چھوڑنی کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے کیسے یہ زماندت پہ نکل کر گڑلے سے ریالیز کر رہی ہے پہلے اس سے عدالت میں حساب لیا جائے ستر ملین ڈالر جو بلوچ سٹارک کی بچیوں کی سکولوں کے لیے دیا تھا اوباما کی بھیری نے یہ ہڑپ کر گئی اس کا باپ اربوں روپیہ ہڑپ کر گیا حساب لوں اس کا بے ازان کی بے خیری